دیکھیں پولٹکس ایک ریالٹی ہے یہ بہتا ہوا پانی ہے بہتے ہوئے پانی کو کوئی روک نہیں سکتا تو مجھے لگتا ہے کہ بہت اچھی بات ہے لوگ باہر آ رہے ہیں لوگ بات کریں مجھے لگتا ہے لوگ بہت زیادہ مس کر رہے ہیں پبلک یہ جو گارمنٹ ہے پاپلر گارمنٹ کو بہت زیادہ مس کر رہے ہیں بہت مشکلات ہیں لوگوں کی ایسا نہیں کہ ہم بول رہے ہیں کہ نہیں جو بیراکریسی ہے وہ چلانی پا رہی ہے بہت ایک دستور ہے ڈیماؤکریسی کا کہ پیپلل آر مور کمفرٹیبل بہت پاپلر گارمنٹ ایم ایل اے ہوتا ہے سینہ ٹھوک کے وہ ڈراتا ہے گصہ کرتا ہے کہ صاحب آپ نے یہ نہیں کیا آپ نے وہ نہیں کیا شاید وہ آفیسر کے ساتھ نہیں کر سکتا ہے اس لئے مجھے لگتا ہے کافی مس کر رہے ہیں دیکھو یار میں آپ کو ایک بات بتاؤں جہاں دیکھ ہمارا پیپلز کانفرنس کا سوال ہے ہم نے جیل مار کے بغیر کچھ نہیں دیکھا ہمارے ورکرز اگر آپ کو میں لز دکھاؤں سات سو سے آٹھ سو ورکر جن کو پی ایس اے میں بند کیا گیا ہے ہزاروں مار بھی گئے مار دیا گولی سے مرے مار پٹائی ہوئی دو لیٹر تو ہمارے جیل میں مر گئے ایسا نہیں ہے کہ ہم کوئی اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے اسٹیبلشمنٹ کی یہاں دو پارٹی آئیں اس میں نیشنل کانفرنس بھی ایک پارٹی ہے پی ڈی پی ہے یہ سب کو پتا ہے ایک دو ہزار دو میں بنی دوسری پہلے ایک نیشنل کانفرنس تو پہلے کارڈر بیس پارٹی تھی لیکن نائنٹی سکس کے بعد یہ بھی ایک اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی ہے تو ہم نے ہمیشہ مار دیکھی اور میکسوم مار ہم نے انسی کے ہاتھوں دیکھی میکسوم مار جو ہمیں پڑی ہے وہ انسی کے ہاتھوں پڑی ہے تو مجھے ہزی بھی آتی ہے کہ جن لوگوں نے دس دس سال جیل میں نکالا جن لوگوں کو مار پڑی ہے آج تک آج جو اسٹیبلشمنٹ کا لڑلا وہ اب الزام لگا رہا ہے سو پیپلز کانفرنس کو کیا کہیں گے ہم نے جیل میرے فادر نے دس سال جیل دیکھا اب دیکھئے پرسوں میں دیکھ رہا تھا کوئی کسی نے مجھے دکھایا ویڈیو بیچ میں ہی لائے کہ وہ جی اس نے کچھ تین سو ستر کا بولا تھا میرے فادر نے پچاس بار اوڈنائی کیا وہ دس سال جیل میں رہے تیہار میں رہے پھر جھوڈپور میں رہے وہ نظر نہیں آتا اندھوں کو لیکن جی انیس سو ستر میں کہیں ہم کو جی کسی نے بولا کہ آپ نے یہ بیان دیا سو یہ ان عروفوں سے کچھ اب کل دیکھئے مجھے بڑا فیل ہوا اللہ بہت زیادہ فیل ہوا مفتی صاحب ہے نہیں زندہ اپنے آپ کو ڈیفینڈ کرنے کے لئے لیکن دیکھئے کیا بولا انہوں نے حالانکہ ان کی جو بیٹی ہیں وہ ان کی الائنس پارٹنر ہیں اور ایسا بولا کہ بھئی بی جے پی کے ساتھ مفتی صاحب نے ہاتھ ملایا جیسے کود کبھی ملایا نہیں وہ تو پہلے تو بی جے پی کو یہاں لانے والے عمر صاحب ہی تھے وہ تو دنیا کو معلوم ہے اور یہ ہمارے کشمیری میں ایک بات کہتے ہیں ترباز عمر صاحب اب انشاءاللہ کشمیر کے سب سے بڑے ترباز بن رہے ہیں چھو اکھاک تار ہوا نا اللہ تعالیٰ دین میں بھی اب نیا تار ہے کہ اگر ہم ہوتے تو کیا کرتے ہیں ہم نے آپ کو دوزار دست میں دیکھا ہے جب آپ بچوں کو مار رہے تھے ہیں نوجوان بچوں کو تو یونین ہوم سیکریٹری تائے کرتا تھا کہ کورفیو میں ریلیکزشن کب ہوگی آپ نہیں دیتے تھے آپ نے سب دے دیا تھا ہم نے یہ بھی آپ کا دیکھا کہ جب انٹرل اٹانوی کا ریزلیشن پاس کیا آپ کا الائنس ہاتھ آپ بی جی پی کے ساتھ انہیں ریجیکٹ کیا عام رائی تھی کہ پروپریٹی ریمانٹس آپ استیفہ دیں گے آپ نے نہیں دیا آپ نے نہیں دیا آپ نے سٹک ٹو پاور سو اب ترباز بولتے ہیں کہ اگر میں کیا کر دے تین سو ستر کو پارلمنٹ میں لیا ہے پارلمنٹ میں ہٹایا ہے اسی پارلمنٹ میں جس میں جب وہ لیا گیا ان کی جو پارلمنٹ میمبر ہے وہ ہس رہے تھے تب none of them did anything تب اگر اہاں کسی نے کبڑے پھاڑے کچھ کیا وہ فیاز میر صاحب یہاں بیٹھے ہیں انہوں نے کیا سو وہ بھی ہسٹری یاد رکھے سو یہ بولنا کہ نہیں جی اب اگر ہم ہوتے تو آپ کیا کرتے کچھ نہیں کرتے میری بات سنو یہ جو یہ نیا ڈراما لائے آپ دیکھو یار سمپل سٹیٹ فارورڈ بات ہے you are کشمیری and you are a muslim don't equate yourself with farmers don't be under any delusions کشمیری muslimان کیا کہہ رہا ہے آپ کو غلط خیال ہے یہ جو انہوں نے لگایا تین سو ستر کی ڈیمانڈ مر ہی نہیں سکتی یہ یاد رکھنا ہے یہ کبھی نہیں مرے گی اگر میں بولنا بند کر دوں عمر صاحب بولنا بند کر دیں یہ مرے گی نہیں یہ ہمیشہ ہم آ رہے گی اور ایک دن آئے گا جو مجھے پورا یقین آئے گا یہ خود آ کر لائیں گے ہماری وقالت کی وجہ سے نہیں ایک ایسا پریشر آ جائے گا کہ یہ خود لے کر آئیں گے یہ یاد رکھنا ہے دیکھو ڈونٹ ریڈ ٹو مچ انتو سٹیٹمنٹس کوئی ایک سٹیٹمنٹ دیتا ہے کوئی سٹیٹمنٹ دیتا ہے دوسرا سٹیٹوٹ تو ان کو دینا ہے وہ تین سو ستر بھی دینا ہے اب بیٹھو آرام سے یہ خود لے کر آئیں گے انشاءاللہ مجھے پورا یقین ہے یہ ہمارا حق بنتا ہے کیسے نہیں دیکھیں مطلب تری سمڈی میں سب کا سٹینڈ یہی ہے دیکھو ڈین سو ستر یا پارلیمنٹ میں ملے گا یا عدالت میں ملے گا اور یا سبزی کی دکان پر تو نہیں ملے گا یہ یاد رکھیں رائٹ you will either get it in the parliament or you will get it in the court court میں we were the first party جو گئے یہ تو اب چکے گئے ہیں جب ہم جیل میں ہی تھے تب ہمارے باہر تھے یہ آدنام ساتھ انہیں جا کر پہلا جو پولٹیکل پارٹیز میں پہلے ہم گئے ہیں we will fight it there جہاں تک پارلیمنٹ کا سوال ہے we have to convince the party جب تک یہ بی جی پی یہ تو نہیں دیں گے اس کے بعد دیکھو کیا کرتا ہے اللہ کونسی پارٹی آئے گی یہ تو عمر پر آئیں گے نہیں یہ آنے میرا نہیں منتا ہے ان کے ساتھ دیکھو نا ابھی عمر صاحب اور میڈم کا میڈم کٹھے ان کے ساتھ ہوتی یہ الگ بات ہے کہ میڈم کو مجبوری ہوگی ہے ان کے ساتھ بیٹھنا پر شوڈی ایف ڈان ایک جو کل کیا اس کا الائنس پارٹنر تھا تو ان کو گالی دینے کی کیا ضرورت تھی میں تو پہلے سے بولتا تھا کہ انہیں پروکس میں تب بھی بولتا تھا کہ نہیں یہ قابل بروسہ نہیں ہے دیکھئے وہ ان کے ساتھ وہ بیچاری ان کا کام کرتی رہتی ہے چوبیس گھنٹہ یار دیکھو میں آپ کو بات بتاؤں یہ جیسے آج کل آپ نے سنا ہوگا کبھی بولتے ہیں vote division کبھی بولتے ہیں کچھ یہ جو عمر صاحب کل گئے اندر وال وہاں تو نہیں vote divide ہوگا اس کا سروری صاحب کا ڈوڑا میں تو نہیں divide ہوگا مجید وانی صاحب کا یہ کیا وہاں vote division کے لئے بی جے پی نے بیجایا ان کو ورنہ جس چناب میں بی جے پی ایک سیٹ نہیں لیتی تھی اچار ہیں اس کے پاس بکوز of vote division یہ کون کر رہا ہے vote division کس نے بیجا ان کو vote divide کرنے کے لئے ورنہ ہے وہاں کانگریس جیتنے دے ان کو ریالٹی ہے اگر وہاں کانگریس بی ٹی پی ہوگی کانگریس جیت جائے گی یہ ماں تیسے نمبر پر ہر جگہ ہیں لیکن بیج رہے ہیں ہر ایک کو کس نے بیجایا ابا آپ دیکھیں پچھلے election کے آنگڑے نکالیں کانگریس سیکنڈ پر تھی ٹوڑا میں کشتوار میں یہ تھے بدروہ میں کانگریس تھی یہ کیوں جا رہے ہیں ابا سو یہ ساری باتیں یہ باتیں کرنا پرسو میڈم بول رہی تھی کہ یہ جی پروکسی یہ جی کچھ دیکھو ایک چیز سنو یار انفورجنٹلی آپ سب ناوجوان ہو لیکن میں آپ سے روکیشٹ کروں گا تھوڑا پڑا کرو یہاں ووٹ کچھ پارٹیوں کا تھا انیس سو ستتر میں شیخ صاحب آئے شیخ صاحب بہت قداور لیڈر تھے ماننا پڑے گا ہمیں ڈس اگریمنٹس ہو پری ایٹی سیون ایرا میں نیشنل کانفرنس اور پھر شیخ صاحب بہت سٹرونگ تھے سیونٹی سیون میں وہ آئے صرف تین بندیں جیتے ایک لون صاحب جیتے گلانی صاحب جیتے اور کابلی صاحب جیتے کابلی صاحب کو سپورٹ تھا تک میروی صاحب کا بڑے میروی صاحب کا باقی صاحب ہاڑ گئے مفتی صاحب کی زمانت ضبط ہو ایٹی ثری میں پھر مفتی صاحب کی زمانت ضبط ہو ستتاسی میں مفتی صاحب کانگرس کے پریجڈنٹ تھے نیشنل کانفرنس تھے کانگریس اور نیشنل کانفرنس کا اتحاد ہوا ستاسی کا وہ بدنامے زمانہ الیکشن رگنگ ہوئی اور پھر پیپلز کانفرنس جماعت اسلامیہ سب نے بولا ہم نہیں لڑی جب ہم باہر آئے تو جو نئی پارٹی آئیں ہمارے ووٹر کچھ وہاں جلیں آج ہم آئے ہیں تو وہ واپس آگئے تو یہ ووٹ ڈیوزن اگر انسی بولے کہ ہمارا کوئی ووٹ لے رکھ تو سمجھ لیا لیکن یہ کب سے بولنے لگی تھا آپ کا تو ووٹ ہی کہیں نہیں تھا آپ کا کہاں ووٹ تھا آپ کی تو زمانتے ضبط ہوتی تھی this is reality آپ کسی کو بھی پوچھ لو کسی بزرگ سے پوچھ لو ان کا ووٹ تھا کب یہ تو آریس پورا میں لڑتے تھے مفتی صاحب نے جو پہلا جیتا وہ آریس پورا میں جیتا 77 کے بعد فیر الیکشن شروع ہو گئے اس کے بعد ایسی لیتے تھے پھر انہیں آریس پورا سے جیتا پھر مزفر پور سے جیتا سو جنہوں نے وہاں سے لڑا ہے how can they tell us کہ آپ ہمارا ووٹ لے رہے ہو and even this whole concept of ووٹ division what nonsense is this basically national conference بولتی ہے کہ ہمارے خلاف کوئی اٹھے ہی نہ وہ کیسے ہوگا نئی پارٹی آئیں گی چلو ہم نہیں نہیں ہیں کوئی اور آئے کل کوئی نئی پارٹی آئے گی so this whole is a democratic separate میں جب بول رہا تھا ابھی آپ کو یہ چناب کیا کرنے گئے ہیں so یہ میں ایک سٹائریکل وے میں بول رہا تھا کہ پھر ان کو چناب نہیں جانا ہے اب جمہوں میں دیکھئے why should they fight in جمہوں they should allow congress to win there they should withdraw all their candidates you can't have one law in جمہوں and one law in کشمیر یہاں کیا یہ جب ووٹ division کی بات کر رہے ہیں یہاں تو بی جی پی کہیں جیتے گی ہی نہیں so ووٹ کہاں ڈیوائیڈ ہوگا یہاں تو کشمیری پارٹیاں ہی جیتیں گی تو یہ جو یہ نیا نانسنس انہیں شروع کیا ہے ایسے ہی سٹ دے ترباز جو دو روز روز تار مارتے ہیں تنگ آگے ہم بھی سنتے ہیں so یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ترور نہیں چلیں گے لوگوں کو پتا ہے آنگڑے نکالیں باقی چیز نکالیں they can have a look at it thank you inger hat-trick has brought to you rapid i2in1 fast cement setting and anti-freezing compound reliable hat-trick products have been serving you for last 15 years hat-trick rapid i2in1 masbhouti pahaar jaisi for more details log on to www.hattrickproducts.com موسیقی